اسلام علیکم ناظرین اب لوگ اب ہم لوگ اوپر آ چکے ہیں یہ قلعہ دم دمہ ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک لما دمہ یہ گھنٹہ گھر چوک ہے سامنے گھنٹہ گھر چوک کی بیلنگ ہے اور سامنے جو بلندو بالا عمارت آپ کو نظر آر یہ سٹیٹ بینک کی ہے یہ ملتان کا جہاں پہ ہم دم دمہ قلعہ پر موجود ہیں اس کا جو یہ سامنے ہے یہ مغرب والی سائیڈ ہے ائرپورٹ یا کینٹ کا جو ایریا ہے تو یہ میں آپ کو پھر سیدھا کر کے کیمرہ دکھاتا ہوں سارا منظر یہ دیکھیں ناظرین یہ ہے ملتان کا یہ گھنٹہ گھر چوک ہے جس کو گھنٹہ گھر کی بیلنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اٹھارہ سو پچاسی میں اس کو پریٹس دور میں تعمیر کیا گیا تھا تو ناظرین ملتان بہت بڑا شہر ہے اور اس کا جو پچی سے تیس مربع کلومیٹر پر ہے اور تا حد نظر شہری شہر نظر آ رہا ہے اور بلاندو بالا عمارتیں نظر آ رہی ہیں تو کس قدر یہ خوبصورت شہر ہے اور ہسٹوریکل تاریخی شہر ہے اور نیچے دیکھ لیں کہ لوگ کس طرح سے اب یہ دیکھیں کبوتر یہاں پر ان کو دانا وانا پھینکا جا رہا ہے یہ دیکھ لیں اور لوگ چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں مطلب کافی ہائٹ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اوپر تو یہ یہاں سے پورے ملتان کا جو ہے ناظرین نظارہ کیا جا سکتا یہ دیکھیں اور دوسری سائٹ پہ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں تو دوسری سائٹ بھی آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں حسینہ گائی کا جو ایریا ہے یہ اس سائٹ پہ یہ اب جنوب والی سائٹ پہ پورے ملتان شہر کا نظار آئے یہاں سے آپ اگر دیکھ سکتے ہیں تو اور اس سائٹ پہ وہ سٹیڈیم ہے جس کی پہلے میں نے بات کیا ہے کرکٹ سٹیڈیم اس سائٹ پہ ہے تو ادھر اگر اس مشرق والی سائٹ پہ آئے تو یہاں پہ گرینری کافی ہے چونکہ پارک ہے ابن کاسم اور سٹیڈیم ابن کاسم سٹیڈیم جس میں نائنٹیز کے دور میں کرکٹ میچس انٹرنیشنل لیول کے ہوا کرتے تھے پھر بعد میں ملتان کرکٹ سٹیڈیم بنا دیا گیا تھا تو اب وہاں پر انٹرنیشنل میچس ہوتے ہیں یہ ایشیا کا سب سے بلان ترین سٹیڈیم ہے اور یہاں پر کرکٹ کے میچس کافی سارے ہوتے رہے ہیں مطلب کوئی چھ سات غالباً وانڈے ہوئے ہیں اور اتنے ہی ٹیسٹ میچس ہوئے ہیں یہاں پر سابق وزیراعظم عمران خانہ بھی ایک میچ کھیلا ہوا ہے جس کو انہوں نے جیتا بھی تھا اور اس میں ان کے پروفارمنس بھی بہت اچھی رہی تھی تو ناظرین یہ دیکھیں یہ شارکن عالم کا جو مزار ہے مرجع خلاق ہے یہ تیرہ سو پچیس میں سلطان محمد تغلق کے دور میں اس کو بنایا گیا تھا تو یہ خوبصورت اوپر سے نظارہ کل کلا دم دمہ کا اور اس سائٹ پہ یہ مشرق والی سائٹ ہے یہ شمال والی سائٹ تو کافی ایریا یہاں سے تقریباً جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہاں سے ڈی ایچ اے جو بن رہا ہے وہ دس بارہ کلومیٹر دور ہے اور مزید اس کا آگے ڈیسٹینس دیکھا جائے تو دس کلومیٹر اور ہے تو مطلب اس سائٹ پہ پندرہ سے بیس کلومیٹر شہر ہے اور شمال یہاں سے یہ سینٹر ہے چاروں اطراف میں تقریباً بیس کلومیٹر پچیس کلومیٹر تک شہر ہے اور یہاں پر آپ کو تھوڑا سا گمپد اوپر سے نظر آ رہا ہوگا وائٹ یہ سبزے سے اوپر یہ حضرت بہاودین زکریہ ملطانی کا مزار ہے جو تھوڑا سا ایک سک فاصلے پر آ اور یہاں پر بھی ایک اور اولی کا مزار ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس گرینری کے بیچ میں سے تو یہ سٹیڈیم کے جو ٹاورز نظر آ رہے ہیں اوپر فلوڈ لائٹس لگی ہوئی ہیں اب یہاں پر کرکٹ کے انٹرنیشنل میچز نہیں ہوتا یہاں پر مقامی جو میچز ہوتے ہیں فرس کلاس کرکٹ کے یہاں پر کھیلے جاتے ہیں اور باقی سنڈے کو یہاں پر جو بچے ہیں دکھانا ہے میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر وہ یہاں سے نظر نہیں آئے گا اس سائٹ پر یہ تھوڑا سا میں اگر گھما ہوں تو یہاں پر اس میں نواد رات پڑی ہیں پرانے دور میں جو چیزیں استعمال ہوا کرتے تھیں وہ اس کی اندر کی ویڈیو بنانا ممنوع ہے تو اوپر سے میں آپ کو دکھاتے دیتا ہوں تو یہ کیسا آپ کو منظر لگا ضرور فیڈ بیک دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ